صحے کا видео کہانیاں اور قتلے سننے سب کو اچھے لگتے ہیں پہلے کے ٹائم میں لوگ اپنے دادی نانیاں سے کہانیاں سنتے تھے آپ کے ٹائم میں لوگ پون سے سنتے ہیں ایک ایسی ہی کہانی میں لے کر آیا ہوں فنود نام کا ایک آدمی تھا اس نے اپنے سپنوں کا فلیٹ خرید لیا تھا اس апارمنٹ میں اس نے اپنا فلیٹ خرید لیا تھا اس اس پارمنٹ کا نام تھا ساردہ اپارمنٹ اور وہاں وہ سپٹ ہونے والا تھا وہاں کی آنر ایک لیڈی تھی جن کا نام ساردہ تھا وینود کو دو دو خوشیہ ہی ایک ساتھ ملی تھی اس نے فلیٹ بھی خرید لیا تھا اور اس کی وائف پیکننٹ بھی تھی وہ دونوں بہت ہی خوشتے آج دونوں دن بھر کام کر کے تھک گئے ہوتے ہیں اور رات ہو گئی ہوتی ہے ان دونوں نے اپنے فلیٹ کو کافی اچھے سے سزا لیا ہوتا ہے دونوں اب رات کا ڈینر کر کے سونی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی اس کی وائف کو پیچھے سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پار ہوا ہو پر ان لوگوں کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا اس وجہ سے وہ لوگ اس بات کو اگنور کر کے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں اس کی وائف سیتا کو نیند نہیں آ رہی ہوتی کافی دیر بعد سیتا کو نیند آ جاتی ہے اور نیند آنے کے بعد تب ہی ان کے گھر میں کوئی کالا سایا سا چل رہا ہوتا ہے اور گھوم فیر رہا ہوتا ہے سیتا کو احساس ہوتا ہے جیسے اس کے کمرے میں کوئی ہے اور اس کا آنکھ کھل جاتا ہے پھر وہ دیکھتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا پھر وہ آنکھ بند کر کے سو جاتی ہے پھر اچانک سے اسے ایسا احساس ہوتا ہے جیسے دروازے پر کوئی ہے وہ ڈر جاتی ہے کہ اتنی رات میں دروازہ کون کھٹ کھٹا رہا ہے اور وہ وینود کو اٹھاتی ہے وینود اٹھتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ کیا ہوا اب ہوتا ہو تو وہ بتاتی ہے کہ کوئی ہمارا دروازہ کٹ کٹ آ رہا ہے وینود اسے بولتا ہے کہ یہ تمہارا وہم ہوگا اتنی رات میں کون آئے گا وینود کے اتنا بولنے کے بعد پھر اچانک سے کوئی دروازہ کٹ کٹ آتا ہے وہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اتنی رات میں کون ہمارا دروازہ کٹ کٹ آ رہا ہے باہر اگدم سنناٹا ہوتا ہے وینود جاگر دروازہ کھولتا ہے اور وہ دروازے کے باہر دیکھتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا اور اس کے دروازے کے نیچے کوئی ایک ٹوکری میں بچہ رکھ کے چلا جاتا ہے اور اس بچے میں کھون سے لطپت بچہ ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے وہ ٹوکری نیچے گر جاتی ہے اور تب ہی سیتا کی نیند کھل جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ سب وہ سپنے میں دیکھ رہی ہوتی ہے اور وینود اس کے سامنے سے آ رہا ہوتا ہے وینود اسے آ کر بتاتا ہے کہ ہمارے سامنے والے آپارٹمنٹ میں ایک لیڈی کو بچہ پیدا ہوا اور اس کا بچہ مر چکا تھا تو اس وجہ سے وینود کو بہت چنتہ ہوتا وہ بولتی ہے میں نے ایک کام کرنے والی کو رکھ دیا ہے میں آفیس میں رہتا ہوں تو وہ تمہارا دیکھ بال کریں گی سیتا وینود کے آفیس جانے کے بعد اس کام کرنے والی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے وہ کام کرنے والی اس کے لیے ناستہ بنا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ بولتی ہے کہ کیا ہوا کل کے سپنے سے ڈر گئی تم سیتا چونک جاتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے کوئی سپنا دیکھا تھا تو وہ کام کرنے والی بولتی ہے کہ مجھے سب پتا ہے ڈرو مت تم اپنے بچے کا خیال رکھو سامنے والے فلیٹ کے بچے کو تو اس نے چھین لیا اب تمہارے بچے کا نمبر ہے تم بس اپنے بچے کا اور اپنا خیال رکھنا اس کی باتوں سے سیتا بہت ڈر جاتی ہے اسے سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ اسے کیسے پتا ہوتا ہے اور وہ لیڈی سیتا کا ایک ماں کی طرح بھی خیال رکھنے لگتی ہے وہ اس کے ساتھ دن بھر رہتی ہے پر سیتا کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ لیڈی اس کا خیال نہیں وہ ہونے والے بچے کا خیال رکھ رہی ہے سیتا وہ دن بھر گھر میں کسی بچے کی آواز بھی آتی رہتی ہے جو اسے ماں ماں کر کے چلاتی ہے اب سیتا کے نو مہینے پورے ہو جاتے ہیں اور اس کے بچے کا ڈیلیگری ہونے والا ہوتا ہے ایک دن وہ اپنے آرام کرنے والے کرسی پہ بیٹھ ہی ہوتی ہے تب ہی اسے کچھ آوازیں سنائی دینے لگتی ہے تو وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور وہاں چادر اڑ کر سونے کی کوسس کرتی ہے پر اسے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور عجیب عجیب سے ویزن دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اسے دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی سامنے پنکھائی پر لیڈی ہاسی لگا کر لٹکی ہوئی ہے پورا دن اسی سب میں گجر جاتا ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے رات میں سیتہ اپنے بسکر پر سو رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ایک ناکون بھرا ہاتھ اس کے طرف آتا ہے اور اس کے پیٹ کو سہلانے لگتا ہے اور پیچھے ایک پوڑی سی لیڈی اسے کے کان میں کچھ فس فس آ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ سورت کی ناکون اس کے پیٹ کو چیر رہے ہوتے ہیں سیتہ درد سے چلا رہی ہوتی ہے تب ہی وینود کے نیند کھل جاتی ہے اور وینود دیکھتا ہے کہ سیتہ کے پیٹ سے کون نکل رہا ہوتا ہے اور سیتہ بے ہوز پڑی ہوتی ہے وینود کو کوئی سمجھ نہیں آتا اور وینود اٹھ کر کے اس کام کرنے والی کی روح میں بھاگتا ہے اور وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ وہ کام کرنے والی کی باڈی ایک دم سفید پڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کافی بوڑی جیسی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے دھیرے دھیرے اس کے چہرے پہ جھریاں پڑنے لگتی ہے اور وہ بہت زیادہ خطرناک دیکھنے لگتی ہے وہ اس بوڑی کی طرح ہی دیکھ رہی ہوتی ہے جو سیتہ کے پیٹ میں اپنے ناکھون گڑا رہی ہوتی ہے تب ہی وینود وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور وہ اس کا پیر پکڑ لیتی ہے وینود وہاں پر گر جاتا ہے اور وینود اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تب ہی وہ لیڈی اسے بتاتی ہے کہ میں ہوں ساردہ جس کا یہ اپارٹمنٹ ہے تو وینود سوچنے لگتا ہے کہ جب وہ یہاں پر نیا نیا سیپٹ ہوا تھا تب تو اس ٹائم ساردہ بہت ہی اچھی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کافی جوان بھی ہوتی ہے تب ہی وہ بتاتی ہے کہ کچھ سال پہلے میں پریکننٹ تھی اور میں ایسے ہی کرسی پر بے چین بیٹھی ہوئی رہتی تھی اور اس کا بچہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو فانسی لگا لیتی ہے اور وہ اس لیے اس اپارٹمنٹ میں جس بھی پریکننٹ لیڈی کو بچہ ہونے والا ہوتا ہے وہ اس کے گھر جا کر اس کے بچے کو مار دیتی ہے وہ نو مہینے تک اس کا دیکھ بھال کرتی ہے اور نوے مہینے کے بعد جب بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو بچہ مرا ہوا ہوتا ہے یہ سن کر وینود بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور اب اسے سیتا کی چنتہ ہونے لگتی ہے لیکن اس بھوت نے وینود کو بہت کس کر پکڑ رکھا ہوتا ہے وینود بہت کو اسے اس کرتا ہے اس سے چھڑانے کی پر اس کے پیر کو وہ اور ہی ٹائٹ سے پکڑتی جاتی ہے تب ہی وینود دیکھتا ہے کہ وہاں ایک لائٹر رکھا ہوتا ہے وہ اسے اٹھاتا اور آگ جلاتا ہے جس وجہ سے وہ بھوت اس سے دھور بھاگنے لگتی ہے اور دھواں بن کر گائب ہو جاتی ہے جب وہ گائب ہو جاتی ہے تو وینود دول کر سیتا کی روم میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سیتا فانسی لگا چکی ہے اور اب وہ مر چکی ہے وینود سنچتا ہے کہ کاسو اس کی بات پہلے ہی سن لیتا جب اسے عجیب عجیب سی گٹنایس دکھائی اور سنائی دے رہی ہوتی ہے اس وجہ سے اسے بہت افسوس ہوتا ہے دوستو پلیس سبسکرائب کردھر دی